اپنے کو قربان کرنے کے لئے پیش کیا اب یہ بن گیا شائر اللہ اور سورہ حج کہتا ہے شائر اللہ کا احترام کرنا دل کا تقویٰ ہے تو اگر اس چوپائے کا احترام اس لئے کیا جائے کہ اس نے انسان کی قربانی کے لئے اپنے کو پیش کیا تو میدان کربلا کی سواریوں کا بھائی اس کا احترام کیجئے کیونکہ اس نے قربانی کے لئے پیش کیا اب اگر قربان ہو گیا اب زمیحہ ہے احترام سے کھایا جاتا ہے اب مردار نہیں اب احترام ہے اس نے زباہ کیا گیا تو ماں کیجئے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے یہ تو ظلم ہو گیا میں نے کہا کیوں کہ جاندار کو زباہ کرنا یہ تو ظلم ہے میں نے کہا کیوں اگر جاندار کو زباہ کرنا ظلم ہے تو درخ کو تو آپ کی انسان کیلئے قربان کیا کٹ دیا ظلم تو نہیں ارے پاؤنوں کو کٹا جاتا ہے جی نہیں کوئی کہتا ہے جی ظلم ہے درخوں کٹا جاتا ہے جی نہیں کوئی کہتا ہے ظلم ہے کارینی بات یہ ہے یہاں حص ہے وہاں حص نہیں درخ میں حص نہیں یہاں حص ہے یا حصہ ظلم اس کا مطلب یہ ہے حص والے کو زباہ کرنا ظلم بے حص کو زباہ کرنا تو اگر کسی جاندار کو بے حص کر دیا جائے پھر ظلم ہے کی نہیں آرے آپ نے کا حص کی بنا پر ظلم ہے احساس ہے بکری کو احساس ہے اس لئے ظلم درخ کو احساس نہیں لہذا ظلم نہیں یہاں احساس نہیں وہاں ظلم نہیں لہذا انسان کو انجکشن دے دیجئے بے حص ہو جائے گا پھر قتل کر دیجئے ظلم ہے کی نہیں ارے حضرت آنے کے عامی یہ قربانی دیرہ آپ نے بلندوالے کے لئے توجہ برمائی کا منصر برمائی آگیا تو زمین نے قربانی دی پودے کے لئے زندہ اگر قربانی نہیں دی مردہ پودوں نے سبزیوں نے نباتات نے قربانی دی ہائیوان کے لئے اگر ہائیوان کے لئے قربانی نہ دیں جن جائیں تو ہائیوانات کے لئے قربانی دی زندہ اب ہائیوان نے قربانی دی انسان کے لئے تو زندہ اگر قربانی نہ دی انسان کے لئے تو مردہ جب یہ قانون ہے بتائیے حیات کس کو کہتے ہیں حیات نہیں کہتے کوئی چلتا رہے کوئی کھاتا رہے کوئی پیتا رہے کوئی دہلتا رہے اس کو حیات نہیں کہتے حیات یہ کہتے ہیں اپنے کو اپنے سے بلند والے کے لیے پربان کر دو اپنے سے بلند والے کے لیے پربان کرنے کو حجات کرتے ہیں پہنے نے اپنے سے بلند والے حیوان کے لیے پربان کیا اب انسان کس سے پربان ہونا چاہیے اپنے سے بلند کے لیے ارے نبات پربان ہوا جماعت پربان ہوا نبات کے لیے جماعت یعنی جو پہاڑوں میں ہیں پتھر ہیں زمین ہیں دھوس ہیں اس نے پربان کیا نبات کے لیے نبات نے اپنے کو پربان کیا حیوان کے لیے حیوان نے اپنے کو پربان کیا انسان کے لیے اب انسان کو کس لیے پربان ہونا ہے جو اپنے سے بلند مگر آج کا انسان قربان کرتا ہے اپنے کوئی نباتات کے لیے کس لیے ارے سونے اور دولت کے لیے قربان کرتا ہے نا تو آواز دی سونا چاہے کتنا ہی قیمتی ہو مگر ہے جماعت مگر ہے انسان کی تھوک روم ہے ارے انسان قربان کہے کے لیے ہو رہا ہے دس روپیے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے دس روپیے کے لیے قربان سو روپیے کے لیے فریب دے رہا ہے ارے پرسی پر بیٹھ کے کچھ پیسوں کے لیے قتل عام ہو رہا ہے ارے کس کے لیے قربان ہو رہا ہے ارے جو جماعت تھا جماعت کو قربان ہونا چاہے تھا نبات کے لیے نبات کے قربان ہونا چاہے ہائیوان کے لیے ہائیوان قربان ہو رہا ہے انسان کے لیے انسان کس کے لیے قربان انسان اپنے پلند والے کے لئے وہ کون ہے اسی لئے آواز دی میرے انسان خلقت العشیاء علی عجلک ہر چیز میں نے تیرے لئے پیدا کی سونا تیرے لئے پتھر تیرے لئے لالو جواہرہ تیرے لئے دولت تیرے لئے نباتہ تیرے لئے پھول تیرے لئے گل تیرے لئے آسمان تیرے لئے زمین تیرے لئے ہوا تیرے لئے حسان تیرے لئے شامس تیرے لئے کامر تیرے لئے ستارے تیرے لئے سب کچھ تیرے لئے میرے انسان میں نے سب کچھ تیرے لئے قربان کیا تو ان پر قربان نہ ہو جاؤ میں نے سب کچھ تیرے لئے پیدا کیا یہ سب قربان تجھ پر تو ان پر قربان نہ ہو جاؤ میرے رب تیرے لئے آواز دی ہر چیز تیرے لئے قربان وَيَعَلْتُكَلْعَجْلِ تُجھ کو میں نے اپنے لئے پیدا کیا تیری قیمت صرف رب ہے تیری اتنے مصرف خالق ہے تیری اتنے مصرف مالک ہے اسی حقیقت کو پیش کرتے ہیں وہ جنہوں نے زندگی کے حقیقت کو سمجھا جنہوں نے حقیقت زندگی کو سمجھا اور جب حقیقت زندگی کو سمجھا اور جب چلے مدینے سے مشورہ دینے والے آئے تو اچھو برمائیے گا مشورہ دینے والے آئے حضور نجائیے کربان کربان نجائیے کیوں وہاں ہلاکت ہے وہاں ہلاکت ہے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیے مشورہ دینے والے ہیں ادھر نجائیے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیے بیٹھئے نمازیں پڑھئے روزہ رکھئے مجابر بن کے رہیے مجابر بن کے رہیے ادھر نجائیے کیوں ادھر ہلاکت ہے ارے بھائی جب قرآن کے آئے پڑھتے ہو تو پوری پڑھو اللہ آئی آئی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر عزیز 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 سے روکنا تھا کسی اور چیز نہیں قرآن کی آئیت پڑھ کے روکا گیا کہا دیکھو نماز نہ پڑھنا کہ کیوں کہا قرآن کہتا ہے لا تقرب السلاحات نماز کے قریب بھی نہ جانا آدھی آئیت پڑھ کے رکھ کے آؤ جو آدھی آئیت پڑھ کے رکھ جاتا ہے وہ اسی کا پیرو ہے آئیت کیا ہے آئیت ہے لا تقرب السلاحات وانت سکارا نماز کے قریب نہ جانا جب نقشے کی حالت میں ہو مگر پڑھ آدھی آئیت لا تقرب السلاحات نماز کے قریب نہ جانا پھر کہا نماز نہ پڑھنا کہا کیوں کہا نماز ان کے لئے جہنم ہے علیہ عزیز اور کیسے کہ سور معون ارشاد ہوتا ہے وَعِلُ لِلْمُسَلِّمِ نماز گزاروں کے لئے وَعِلُ اور جہنم اور آدھی آئیت پڑھیں یہ بھی پڑھتے اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِمْ سَاحُونَ ان نماز گزاروں کے لئے جو نماز میں نماز کو اہمیت نہیں دیتے جو پوری طرح نماز نہیں پڑھتے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا دو راستے ہیں ایک راستہ ہے آیت پوری پڑھو نتیجہ نکلے گا دوسری آیت دوسرا راستہ ہے آیت آدھی پڑھو لہذا حسین کو مشورہ دیا گیا کربلا نہ جائیے نہ جائیے کیوں اپنے کو ہلاکت میں نگا لیے کہ آیت صحیح ہے مگر تم کو پڑھا نہیں آتا نشورہ دینے مجھے کہتے کربلا میں ہلاکت ہے سنو آیت پوری پڑھو آیت سے پہلے وَعَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّه توجہ بھائی جس طرح زمین پہلے کے لئے اپنے کو قربان کیا زندگی اگر بچاتی خلاقت اگر پہلے اپنے کو بچاتا خلاقت قربان تھی حیات چوپایا بچائے اپنے کو خلاقت اور قربان کیا زندگی قرآن کہہ رہا وَعَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّه اپنی جان خدا کی